سوال اول اور سوال ثانی دیکھیں بس اوکات ایک ایک سوال اللہ کیا ہے اور بس اوکات دو اور بس اوکات تین تین سوالات بھی کٹھے کر دیں مَا قَوْلُكُمْ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَىٰ زِيَارَةِ سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ عَلَيْهِ اَحْزُلُ السَّلَوَاتِ وَالتَّحِيَاتِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِي پہلا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنا تمہارے ہاں کیسا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ جو ہے نا فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَىٰ زِيَارَةِ سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ اس مراد ہے إِلَىٰ زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ دوسرا سوال اَيُّ الْأَمْرَيْنِ اَحَبُّ اِلَيْكُمْ وَأَفْضَلُ لَدِ اَكَابِرْكُمْ لِلزَّائِرِ حَلْ يَنْوِ وَقْتَلِ ارْتِحَاد لِزْيَارَةِ زِيَارَةَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ اَوْ يَنْوِ الْمَسْجِدَ عَيْزًا وَقَدْ قَالَ الْوَحَابِيَةُ إِنَّ الْمُسَافِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يَنْوِ إِلَّا الْمَسْجِدَ النَّبِوِي تمہارے ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے بھی سفر کرنا جائز ہے تو ان دو میں سے تمہارے ہاں زیادہ پسندیدہ اور مستحب عمل کونسا ہے کہ کس نیت سے آدمی سفر کرے اور مسجد نبی کی نیت سے جب سفر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت زیارت کی نیت سفر کرے تو ساتھ مسرد نبی کی زیارت کی نیت بھی کر لے آپ کیا کہتے ہو حضرت نے دونوں کے جواب انعیت فرمائے ہیں پہلے تین بنیادی باتیں تھیں جو میں کہہ چکا ہوں توزیح الجواب سے آپ نے جوابات شروع فرمائے ہیں جن کا خلاصہ ہندانا وعند مشائخنا زیارت قبر سید المرسلین روح فداہ من آزم القربات و احمل مسعوبات و انجہ لنید درجات بل قریبت من الواجبات حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور ہمارے مشائخ اکابر کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے نیت سے سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ قریب واجب کے ہے واجب ہونے کے قریب ہے اس کے لئے مال خرچ کرنا پڑے مشقت برداشت کرنی پڑے تکلیف اٹھانی پڑے اور اس نیت سے سفر کرنا چاہیے بلکہ ہمارے ہاں بہتر یہ ہے اور سات مسع نبی کی زیارت کے نیت بھی کر لے بلکل جائز ہے لیکن ہمارے ہاں بہتر یہ ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ کا سفر کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرے صرف حضور کی قبر کی زیارت کی نیت کرے بس جب مدینہ منورہ پہنچے گا تو مسع نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت بھی ہو جائے گی اور بہتر یہی ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائراً لا تحملہ حاجتن اللہ زیارتی کان حقاً علی ان اکون شفی اللہ یوم القیامہ اوکمہ خال کہ جو شخص میری زیارت کی نیت سے سفر کرے یہاں میری زیارت سے مراد ہے میری قبر کی زیارت کے نیت سے سفر کرے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں قیامت کے دن اس آدمی کی شفاعت کرو ملہ جامی رحمت اللہ علیہ نے حاج کا سفر مستقل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت سے مستقل سفر فرمایا ہے فرماتے ہیں ہمارے ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے سات مسئل نبی کی زیارت کر لے تو بھی ٹھیک ہے اور بہتر یہ ہے کہ صرف قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے اور وہاں جا کر مسئل نبی کی نیت بھی کر لے حضرت فرماتے ہیں اس کی دیکھو وجہ جو حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے قائل نہیں ہیں وہابیہ ان کی دلیل ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال لا تشد الرحال الا الا سلاست مساجد کے تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد نبی اور نمبر تین مسجد اقصہ تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور ان کا جو دعویہ بتا رو مسجد کے لئے سفر نہ کرے حضرت فرماتے ہیں جو حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے دلالت و نص کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے نیت سے سفر کرنا چاہیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین مساجد کی نیت سے سفر کیا کرو اور باقی مساجد کی نیت سے سفر نہ کرو وجہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جب آپ باجمات نماز پڑھیں گے تو سواہ متعین ہے کہ پچیس گناہ ایک رویت ستائیس گناہ ملے گا ہاں البتہ مسجد حرام میں اگر نماز پڑھیں تو ایک نماز پر ایک لاکھ کا سواہ ملے گا مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر پچاس ہزار کا سواہ ملے گا اور اگر مسجد اقصہ میں پڑھیں تو ایک نماز پر ایک ہزار کا سواہ ملے گا اور ایک روایت مسجد اقصہ کے بارے میں پانچ سو نماز ہو کی ہے اور مسجد نبی کے بارے میں ایک ہزار کی ہے یعنی حرم میں نماز پڑھیں حرم مکہ تو ایک نماز پر ایک لاکھ کا سواب مسجد نبی پڑھیں تو ایک پر ایک ہزار کا سواب اور مسجد اقصہ میں پڑھیں تو ایک نماز پر پانچ سو کا سواب حضرت مولانا محمد امیر اکاڑی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر پچاس ہزار کا عجر ملتا ہے تو غیر مقلط کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم کہتے ہیں چلو پچاس ہزار والی ضعیف ہے اور ایک ہزار والی صحیح ہے مسجد نبی میں نماز تم بھی پڑھو اور ہم بھی پڑھیں صحیح روایت والا عجر اللہ تمہیں دے دے اور ضعیف روایت والا عجر اللہ ہمیں دے دے تمہیں ایک پر ایک ہزار مل جائے اور ہمیں ایک پر پچاس ہزار مل جائے حضرت فرماتے ہیں اب آمین بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہاں سے بھی ڈر لگتے ہیں کہ ان کو سواب زیادہ مل جائے گا حضرت سارالپوری فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو تم نے دلیل بنایا مساجد سلاسہ کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر نہیں کرنا اور اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیے سفر بھی نہیں کرنا یہی حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیے سفر کرنا جائز ہے کیوں؟ میں بتا رہا تھا دنیا کی ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا سواب ایک جتنا ہے لیکن مسجد اقصہ میں پانچ سو مسجد نبی میں ایک ہزار اور مسجد حرام میں ایک لاکھ ان کے علاوہ چونکہ مساجد میں نماز پڑھنے کا سواب مساوی ہے اس لئے کسی مسجد کی نیت سے سفر کرنے کو ضرورت نہیں ہے اب حضرت فرماتے ہیں کہ ان مساجد کے زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی ہے ان تین مساجد کو باقی مساجد پر افضلیت حاصل ہے اب دیکھنا یہ ہے اللہ کے نبی کی قبر کو باقی مقامات پر افضلیت حاصل ہے کے نہیں اگر افضلیت حاصل ہے تو جو دلیل ان مساجد سلاسہ کے سفر کی تھی وہی دلیل وہاں پر وہی وجہ جو وجہ ان کے سفر کی تھی وہ وجہ وہاں پر موجود ہے تو دلالت و نص سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی ایسے ہی جائز ہے جیسے ان تین مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے اور یہ قبر مبارک کا وہ حصہ مٹی کا جو اللہ کے نبی کے جسم سے ملا ہے اس پر اہل سنت والجماعت کا موقع یہ ہے یہ کعبہ سے بھی افضل ہے یہ کرسی سے بھی افضل ہے حتیٰ کہ اللہ کے عرق سے بھی افضل ہے تو وہ جگہ جو مسجد نبی اور مسجد حرام سے بزاتے خود افضل ہے تو اس جگہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز کیوں نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے اس جگہ کی زیارت تو بندے کو ہوتی نہیں ہے اس جگہ کی زیارت تو بندے کو ہوتی نہیں ہے ہوتا رہی ہے باہر کی دیوار دیوار کی اوپر دیوار اس کے اوپر پھر دیوار ہم کہتے ہیں ہم تو اسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن اگر اس کی زیارت نہ ہو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس لیے اتس کا متصل لگا پھر اس سے متصل لگا جو ہمارے اختیار میں ہم بو تو کریں گے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہمارے بس میں نہیں ہے تو خیر ارما رہے ہیں کہ ہمارا ہمارے حضرات کا موقع یہ ہے کہ ہم اس کی مسجد نبی مسجد حرام مسجد اخصہ اور اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کو جائے سمجھتے ہیں حضرت مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ نے زبدت المناسق میں اس کی تصریف فرمائی ہے اور حضرت مولانا مفتی صدر الدین دہلوی نے اپنی کتاب احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے بعض الفاظ ہم کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بو سخت تو آپ دیکھنا یہی الفاظ ہمارے کابر فرماتے ہیں دلال محنت میں دیکھنا حضرت مولانا خلید آمد صالح نے فرماتے ہیں وَأَيْذَن فِي هَذَ الْمَبْحَسِ شَرِیف توجہ رکھنا رسالت لشیخ لشیخ مشائخنا مولانا المفتی صدر الدین الدہلوی قدس اللہ صرح العزیز آگے پڑھنا اقام فیہا اتامت الکبرہ علی الوحابیہ ایک ایسی تصریف ہے کہ جس کتاب میں حضرت نے وحابیت پر قیامت گر پرسا دی ہے یہ کتنا نرم لفظ ہے یہی لفظ اگر ہم کہہ دیں تو دنیا کھول اٹھے گی کہ ان کا لحجہ بہت سخت ہے اور تغیر کا انداز چیز نہیں ہے اور حضرت کتنا سخت لدھر مارے ہیں کہ اس کتاب نے وحابیوں پر قیامت اتامت الکبرہ بڑی قیامت اس کے اوپر برس آ دی ہے وما موافقہ ہم کن کے اوپر وحابیوں پر وحابیوں کے ماننے والوں پر اب اس کو کوئی بھی سخت نہیں کہتا کیوں حضرت سارن پوری نے لکھا ہے حضرت سے عقیدت ہے سخت بات بھی نرم نظر آ رہی ہے اور جب بندے سے عقیدت نہیں ہوتی تو نرم بات بھی سخت نظر آتی ہے میں اکثر یہ بات ارز کیا کرتا ہوں کہ جب آدمی کو عقیدت ہو اس کے لطائف بھی علم نظر آتے ہیں اور جب آدمی سے عقیدت نہ ہو اس کا علم بھی بندے کو لطیفہ نظر آتا ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہونے اس لئے ہمارے کوئی تحجب کی بات نہیں ہے پہلے میں تحجب لکھاتا تھا نا آپ کہتے ہیں سبب کی تحجب نہیں ہے موسیقی